بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جمعہ کا روزہ ہے اور فلسطین اور اسرائیل کا درمیان جو اس وقت جنگ کا سلسلہ جاری ہے اس لحاظ سے اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک تو پہنچتی رہتی ہیں لیکن آج پاکستان کے اندر جمعہ کے روز لبے کی آقصہ مارچ کے حوالے سے اعلان کیا گیا تھا تحریک لبے کی پاکستان کی طرف سے مختلف اور بھی جمعاتیں ہم ان کے پاس بھی جائیں گے اگر مل جاتی ہیں لیکن اس وقت میں تحریک لبے کی پاکستان کے حوالے سے جو مارچ کا آغاز کیا جانے والا ہے اس میں کھڑا ہوں السلام کیا لگا اچھا آج ماشاءاللہ لبے کی آقصہ مارچ کا آغاز ہے تحریک لبے کی پاکستان کی طرف سے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تحریک لبے کی پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم دس لاکھ بندہ ہم دیتے ہیں پانی لاکھ آگ دیں ہم جہاز کے لیے چلتے ہیں اگر تو وہ مان جاتے ہیں تو کیا آپ ریڈی ہیں اس کے کہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دس لاکھ بندے کا نہیں لام تحریک ہمرا کیا تھا تحریک ہم نا لاکھ بندے کا کیا تھا ٹھیک ہے پانچ لاکھ وہ کہہ رہے تھے آپ تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں پچھا پچھا تیار ہے پاکستان کا تحریک لبے کے ساتھ جہاز کرنے کے لئے اسلام علیکم کیا ہے اللہ کا شکریہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا کہنے کا انشاءاللہ بچھا بچھا جائے چھوٹے چھوٹے بچھے بچھے بھی اچھا یہ جو تحریک لبے پاکستان کی طرف سے کیا ہا گیا ہے کہ پندرہ لاکھ بندہ ہم دیتے ہیں تو اس پندرہ لاکھ کے فگر کو پورا کرنے کے لئے آپ ریڈی ہاں جیسے واو بھی ہوگا ہے انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں نا یہ گجرانوارا کے جو لوگ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دن آپ نے جنار شیڈیا میں دیکھا آج ہی در دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح طریقے لبے پاکستان نے عوامی گروت کا ایک مظاہرہ کیا ہے تو پہلے جلسہ گیا اس میں تو تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے اور چونکہ آج موضوع دوسرا ہے تو اس طرف آتے ہیں تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں تحریک لبے پاکستان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی اور آج بھی ہے اور مجاہرین جائیں گے انشاءاللہ فلسطینیوں کی فتح ہوگی انشاءاللہ 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 ان کے مدر کرے انشاءاللہ آمین اسلام علیکم اسلام جی علمی تحریک لبے پاکستان کی طرف سے ایک دو دن پہلے اعلان کیا گیا کہ پندرہ لاکھ بندہ ہم دیتے ہیں جہاد کرو تو اس پندرہ لاکھ کے فگر کو پورا کرنے کے لئے یہ الحمدللہ ہم تیار ہیں اور یہ کوئی حوامے انہوں نے فائر نہیں کیا تحریک لبے پاکستان الحمدللہ اتنی عوامی قوت رکھتی ہے ان کے پاس اتنی عوامی نفری ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ اعلان کریں انشاءاللہ پندرہ لاکھ کی جگہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ہم الیکشنز میں دے سکے ہیں آپ کے فگر کے مطابق ابھی ہمارا فگر نہیں ہے جو آپ نے چوری کر کے ہمارا مینڈیٹ سارا جو فگر دیا ہے اس کے مطابق بھی 23-24 لاکھ بندے نے ووٹ دیا ہے تو انشاءاللہ ہم پندرہ لاکھ سے زیادہ ہی ہیں آپ کے نزدیگ بھی تو اس لئے الحمدللہ ہم بالکل ریڈی ہیں آپ بالکل آپ اپنے آپ کو تیار کریں اپنے اندر آپ حوصلہ پیدا کریں انشاءاللہ تحریک اللہ بیگ کل بھی تیار تھی آج بھی تیار ہے پاکستان کے کردار کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہماری جو کفار ہیں وہ تو کٹھے ہوگئے ہیں اسرائیل کے لئے لیکن چلیں تھوڑا بہت ہی چلو مضمت ہی کر رہے ہیں کٹھے ہوگے بات کر رہے ہیں ارم بھومالی پاکستان نہیں نظر آ پاکستان کے دیکھے یہ کمزوری ہے پاکستان کو خود دیر سوچنا چاہیے طریقے لب ایک والے تو ہر مدان میں بولتے ہیں تو وہ پہلے بھی بولتے تھے آپ بھی بولا ہے پندھان لاکہ انہوں نے حلب بھی دے دیئے کیا کر سکتے ہیں میں نے اس دن بھی آپ کو جلسے میں بھی بتایا تھا یہ سب باتیں چھوٹی ہیں طریقے لب ایک والے جو انشاءاللہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں بہت شکریہ جی جواہ کرے ہیں انشاءاللہ آمین آمین یہ علاقہ شکر ہے پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا دو تین دن پہلے کہ ہم پندرہ لاکھ مجاہدین دیتے ہیں چلو نکلو ہم فلسطین کی مدد کو چلیں تو پندرہ لاکھ کا فگر پورا کرنے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ ہم ہر ہمیں صرف مرکس سے کال آنے کی دیر ہے انشاءاللہ یہ فگر جو ہے پاکستان کے جو اس وقت ہے پاکستان کا کردار ہے اس کے اندر اس کے بارے میں کیا کہیں گے انتہائی میوس کن ہے کیا ہونا چاہیے سوس ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمران کیا ستونجہ اسلامی ممالک جو ہے نا وہ خسرے بنے ہوئے بس یہ تھا کردہ رائیل شریف صاحب کو میں خسوسی میسیج دینا چاہتا ہوں کیا حساب کے واسطے اللہ کے واسطے یا اپنے حساب کو بھی جو آرمی چیف ہے ان کو بھی کہ اللہ کے واسطے جاگ جاؤ خدا کا واسطہ ورنہ یہ سیٹ چھوڑ کے نکل جاؤ بس کہ آپ اس منصب کے قابل نہیں ہو اگر آپ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے تو آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہو یہی وجہ ملک کا بیڑا گرک ہویا ہے کہ ناہل لوگ سیٹ پہ آ جاتے ہیں اور اہل لوگ جو ہوتے ہیں نہ ان کو آہ ساسوں کے ذریعے نہ پیچھے کر دیا آپ کیا کہنا چاہئے ہیں میں بھی یہی کہنا چاہوں گا جتنے بھی اس تاون ملک کے مبالکہ ان کو پہلے نمبر پہ آ گیا آنا چاہیے تھا بلکہ سب سوئے پڑے ہیں بلکہ مجھے سو رہا ہے آپ اپنا جو ملک ہے جس کو سب سے پہلے اپنا سعودی عرب اس کو سب سے پہلے آ گیا آنا چاہیے تھا اور اسی نے پہلے جانہ نہیں اعلان کیا اب جا کے اپنے مفات کے لیے بس ایک کاروائی ڈالنے کے لیے بس اعلان کر دیا ہم ساتھ ہیں اس کے نہیں تو وہ اپنا اس کے ساتھ ہے اسرائیل کے ساتھ اندری طور پر سعودی عرب حالی حماس نے اسرائیل کی دوڑے لگوادی ہیں اگر امریکہ نہ آتا تو اسرائیل غتم میں کہتا ہوں جتنے لوگ ادھر کھڑے ہیں یہی اگر جذبے کے ساتھ جائے نا تو اسرائیل کہیں جوگہ نہیں دے گا بس سارے مسلمان سوئے پڑے اے آش ہو گئے ساب اپنی مطلب کے لیے جہاں نکلتے ہیں باہر جس کا ساتھ دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھے لانے چاہیے ہمیں بھی اتبار ہو گئے کچھ کریں گے جیس دن طریقے پاکستان آجے گی اس دن امریکہ کی بھی کیا کہتے ہیں ہوا آبائر آجے گی اور یہ جو اسرائیل ہے یہ بھی جانا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا کسی مسلمان کے اوپر میلی آنگ سے نہیں دیکھ پائے گا ماشاءاللہ یہ نوجوانوں کے جذبات ہیں جی باقی بھی بہت سارے کارکنہ یہاں پہ ہم سب سے بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کہنا کیا ہے ماشاءاللہ چھوڑے چھوڑے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ بچے بھی ان فلسطینیوں کہ جو بچے ہیں انہی جیسے بچے ہیں وہاں پر بھی جو بچے ہیں پاکستانی بچوں جیسے ہیں اسلام یہ جو حافظ حسان ریزو صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ پندرہ لاکھ بندہ ہم دیتے ہیں تو وہ پندرہ لاکھ کا فگر پورا کرنے کے لئے آپ تیار ہیں جی جلکل تیار ہیں انشاءاللہ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ آپ تیار ہیں انشاءاللہ چھوڑے ہیں جی کتنی عمر ہیں ان کی ایک عمر ہے بارہ سال ہے ایک کی کوئی ستنہ سال ہے تو ایک میں ہوں اور ایک چھوڑے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تیار ہیں بچوں آپ تیار ہیں بچوں آپ تیار ہیں سبھو تیار ہیں یہ تیار ہیں انشاءاللہ فلسطینیہ نہیں دیتے گا ہمارے حکومت ہمیں اجازت ہے ہم کچھ جائیں گے سارے مسلمان بھائی ہم سب جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام سمال علیکم سب کیا حالت ہے اچھا یہ جو حافظ صاحب صاحب نے کہا کہ پندرہ لاکھ مجاہدین ہم دیتے ہیں تو وہ فگر پورا کرنے کے لئے آپ تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ بس ادھر ہی آگئے ہیں اور پھر گار بس بات گتم نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ اچھا حافظ صاحب کی طرف سے دو دن پہلے اعلان کیا گیا کہ پندرہ لاکھ بندہ ہم دیتے ہیں آپ جہاڈ کا اعلان کرو تو آپ تیار ہیں اس کے لئے بے شک لیکن پہلے حکومت پانچ لاکھ دے ہم تیار پہلے حکومت Spirit جہاڈ کا اعلان کرے یہ ہم حکومت کو دکھارے ہیں کہ ادھر تو تیار ہیں آپ بھی تیار ہو پہلے حکومت جہاڈ کا اعلان کرے پانچ لاکھ بہتے ہیں پانچہ لاکھ ہم تیار ہے اچھا یہ جو ٹی ایل پی نے کہا کہ پندرہ لاغ مجاہدین ہم دیتے ہیں آپ جہاں اعلان کریں ہم چلتے ہیں خرچہ بھی اٹھاتے ہیں تو آپ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ ابھی آگے تو ہم ابھی تیار ہیں آج ہی اسی وقت ہی ابھی جوہے نکل پڑے انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا آپ بھی تیار ہیں کتنی عمر ہے میری عمر ہے پندرہ سولہ سال کے بچے بھی تیار ہیں اور ان کے والدین سے بھی یہ آپ کا کیا رشتہ ہے میرے بڑے بھائی ہیں آپ اپنے چھوٹے بھائی کو لے گھر جانا پڑے تو تیار ہیں سارے گھر والے جائیں گے انشاءاللہ جو نوجوان مارے جذبہ ایمانی امت میں تو ہے امت کے حکمرانوں میں نہیں ہے چلیں جی اللہ حکمران بھی ایسے دے آمین ساتھ رزوی صاحب نے اعلان کی ہے کہ پندرہ لاکھ مجاہدین ہم دیتے ہیں اور جنگ کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں تو آپ تو ابھی بچے ہیں لیکن آپ پھر بھی ریڈی ہیں جی اللہ حمدللہ یہ ساتھ دان ہمارا آزور کلیا قربان ہے آپ بیٹا تیار ہو جی اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ کتنی عمر ہے آپ کی تقریب ہم تیرہ سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرہ سال کے بچے ہیں اور ان کے حوصلے آپ دیکھ لیں بلند ہے جی اسلام علیکم جی اللہ حمدللہ اچھا ساتھ رزوی نے کہا کہ ہم پندرہ لاکھ مجاہد بھی نہیں دیتے ہیں اور جنگ کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں آپ تیار ہیں جی پندرہ لاکھ کی بجائے اگر وہ تو ایک ایک سی میرے لگائے ہیں انہوں نے ہم اتریقے لبائک والے پچاس لاکھ بھی جانے کے لیے تیار ہیں اور جانگا دونہ خرچہ بھی دینا پڑا تو وہ بھی دیں گے انشاءاللہ اور ساتھ بھی جائیں گے آخری دم تک ہم اپنے مسلمن بھائیوں کے ساتھ جو مجید اقصہ کو ازاد کرانے کے لیے ہم ساتھ انشاءاللہ بڑا جذبہ کے ساتھ جائیں گے آپ نے چھوٹے بچوں کو بھی دیں گے آپ کے بھائی ہیں پچھے بچوں کو بھی دیں گے بھائی کو بھی دیں گے انشاءاللہ جو بھی جائے گے سے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں اس سے بھی چھوٹے جائیں گے ماشاءاللہ بات پتہ کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے اسلام کی پاور سب سے اوپر ہے میرے باپا یہ نہیں کہا تھا یہ قومیوں تہتا نہیں کچھ نہیں دے سکتا یہ یہ سب فراد ہے یہ سب جھوٹ ہے وہ کہتا ہے تو فغانستان کو پکڑ لو میں فلسطین کو پکڑا سب جھوٹ ہے اٹھو مسلمان اپنے حرم کی خدا وزدگار اس لیے اسلام جو ہے وہ سب سے جو زیادہ ہے وہ مضبوط ہے تو آپ جہاد کا اعلان کریں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل ہے انشاءاللہ جہاد سے انشاءاللہ ہم فتح کریں گے انشاءاللہ 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 اسلام علیکم اللہ علیکم سلام الحمدللہ اچھا فلسطین کی مدد کے لیے آپ کو اگر جہاد پہ جانا پڑے تو جا سکتے ہیں جی انشاءاللہ کیوں نہیں ابھی ریلی بھی آئے ہیں یا گزر رہے ہیں ریلی بھی آئے ہیں سپیشل ساتھ ریزوی نے کہایا کہ ہم پندرہ لاکھ بندہ دیتے ہیں جنگ کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں انشاءاللہ خرچہ بھی اٹھائیں گے چھوٹے بھائی ہیں آپ جی الحمدللہ ان کو لے کر جانا پڑے تو جائیں گے انشاءاللہ فلسطین کے بچے دیکھ لیں جی آپ اکیلے نہیں ہیں اگر ان کو موقع ملے تو یہ آپ کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں ساتھ ریزوی نے کہا کہ پندرہ لاکھ مجاہدین اور جنگ کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں تو آپ تیار ہیں اس کے لیے وہ جان کا خطرہ نہ بھی اٹھائیں تو ہم پھر بھی تیار ہیں ہر وقت تیار ہیں جان اللہ کی امانت ہے حضرت خالد بن ولیر کا قول ہے جب تک آپ کا وقت نہ آیا ہو موت خود زندگی کی فاضد کرتی ہے ڈڑنا تو بنتا ہی نہیں مومن کے لیے ڈڑنا بنتا ہی نہیں جہاد جاری رہے گا اور جہاد ہم پر فرض ہے اور ہم ہر وقت تیار ہیں ہر ٹائم باپ باپ دنیا دوست ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہیں بہت شکریہ دوست